رمضان مبارک راؤنڈ ڈا کلاک ہمیں روٹین کیسے گزارنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم دیکھیں سلمان بھئی ایک سیزن ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا نا تو یہ ماہ رمضان نے سپیشلی سیزن ہے عبادات کا اور نیکیاں حاصل کرنے کا اور نیکیاں کمانے کا اور اس میں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص چیزیں میں ارشاد فرمی دیکھیں رمضان اور روزہ رمضان اور قرآن یہ تو بالکل کنیکٹڈ ہے اور رمضان کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن مجید فرقان حمید ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تو ہمیں ڈیلی روٹین میں تلاوت نظر آتی ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں سنت عطا فرمائی نماز ترابی کی کیفیت میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب خصوصی ایام ہمارے وہ آتے تو اس میں عبادات بڑھ جاتی ہیں ناکے کم ہو جاتی ہیں چھٹی نہیں ملتی ہے بلکہ مزید ہمیں احتمام کیا جاتا ہے کہ رب کی شکر گزاری کی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قلب حاصل کرنے کے لئے کوششیں کی جائیں تو اس میں جو خصوصی عبادت ہے دن کا روزہ ہے اور رات میں نماز ترابی پڑھنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا کہ یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جو حلال تھا اس سے بھی اس کو روکے رکھا ہے یہ صرف تیری رضا کی خاطر رکھا تو اس کی حق میں میری سفارش قبول فرما اس کو جنت میں داخل فرما اسی طرح قرآن کہے گا باری اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا اور یہ عبادت کے اندر مشغول رہا تو اس کی جو میری سفارش کے حق میں قبول فرما اس کو جنت میں داخل فرما اسی طریق سے ماہ رمضان کی یہ خاص بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہر لمحے کو ہمارے لئے عبادت بنا دیا یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے حوالے سے رشاد فرما یہ سہری فرما ہے کہ ہمارے لئے یہ خاص برکت ہے اور یہ ہمارے اور دیگر اقوام کی روزوں میں خاص فرقی سہری کا ہے یہ سہری کھانا فرما اس میں تمہارے لئے برکت ہے اچھا یہی سے سہری سے ہی انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد ہوتی آپ سے ملقہ ویلکم بیک ناظرین نیک مرد اور پھر آپ کے خیر مقدم ہے پروگرام روشنی سب کے لئے رمضان البارک کی عظمت اور رمضان البارک کی تیاریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا حضرت ارشاد فرمارت ہے مفتی خورم اقبال رحمانی صاحب کے یہ جو سہری ہے یہ تمہارے اور تمہاری جو ماضی کی اقوام ہیں پچھلی اقوام ان کے روزوں میں تمیز اور فرق کرتی ہے صبح کی سہری کیا کرو کہ اس میں برکت ہے اس کے بعد آپ ارشاد ہوئے یہ سہری کی ایک برکت تو وہ جو ہم نے غزہ کھا کر اپنے آپ کو روزے کے لئے تیار کی وہ تو ہے ہی لیکن آپ دیکھیں اس میں خاص جب سہری کے وقت اٹھے یہ تحجد کیا وقت ہے تو عام دنوں میں تو تھوڑی غفلت اور سستی ہو جاتی فجر کی ایزانوں کے وقت آنکھ کھل رہی ہوتی ہے مگر ماہ رمضان میں خاص ہمیں جو وقت مل رہا ہے وہ تحجد بڑھنے کا وقت مل رہا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت اس کی ارشاد فرمائی ہے تو ماہ رمضان میں احتمام کر لیں آپ اٹھتو رہے تو پانچ منٹ اور پہلے اٹھ جائیں تو نماز تحجد بھی ادا کر لیں مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تحجد کے لئے سونا ضروری بھی ہے رمضان میں اکثر لوگ کی روٹین یہ بھی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کی ورکنگ ہوتی ہے اور وہ افطار کے بعد کچھ وقت کے لئے سوتیں تاکہ اٹھیں اور انڈویجول capacity میں تراوی بھی پڑھ لیں اور تحجد بھی پڑھ لیں سونا اسے افضل کرتا ہے یا نہ سونے سے بھی تحجد کا تعلق برقرار رہتا ہے دیکھیں سونا جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں چونکہ آئے اس لئے سونے سے جو ہے وہ تحجد جو ہے وہ سونے کے بعد ہی ہے اصل وہی ہے اصل تحجد اگر کوئی سو نہیں رہا تو رات میں نوافل پڑے وہ صلاة اللہیلے اس کی بھی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے ملکل ٹھیک اچھا پھر ایک جو خاص ماہ رمضان شریف میں جو ہمیں خاص موقع ملتا ہے مغرب کے وقت دعا مانگنے کا جو عام روٹین لائف میں ہم چونکہ بھاگ دور میں مصروف ہوتے ہیں تو مغرب سے پہلے کے جو لمحات اس میں دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا لیکن ماہ رمضان شریف میں خاص یہ خاص فضل ہے کہ ہم افطار سے کچھ کچھ لمحات پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ دعا ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حبیب نے فرمایا کہ اس وقت جب دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق بھی ان دعاوں پر آمین کہتی ہے اور اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے پھر ایک اور کیفیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی کہ ماہ رمضان شریف اتنا برکت والا ہے کہ اگر روزے دار اس میں سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے تو کہ اس والی عبادت کا کم احتمام کریں لیکن روزے دار روزے دار اس ماہ رمضان شریف میں چونکہ ہر لمحہ عبادت ہے ایسا نہیں کہ روزہ کھولا تو رمضان ختم معاذ اللہ ایسی بھی کیفیات دیکھنے میں آتی ہیں کہ دن بھر تو احترام ہے رمضان کا لیکن روزہ کھلتے ہی رمضان کا احترام ہی ختم ہوئی ہے اور پھر صبح سہری کے بعد رمضان کا احترام کو تو ایسا نہیں ہے رمضان دن میں بھی ہے اور رمضان رات میں بھی ہے ہر ہر لمحے کی قدر کرنی اور عبادت کا احتمام کرنی ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے موسیقا